الحمدللہ رب العالمین و العقبت المتقین و صلات و اسلام علی سید الامریا و خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ حجبین ہم آباد فاؤز بوز بچکتان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا رحمت اللہ قریبا من المحسنین خموش ہو کی بیج ہو کیا بھئی رامنا الحمدللہ رب العالمین و العقبت المتقین و صلات و اسلام علی اشرف الانبیاء سید الانبیاء و خاتم النبی جین و علی آلہ و اصحابہ حجبین اما بات فاؤز بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا رحمت اللہ قریبا من المحسنین صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناکا الا رحمت اللہ العالمین صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسْلُونَا لَنَبِي يَا عَيْهُ الَّذِي نَامُنُوْا سَلُّوْا لَيْهِ وَسَلِمْتَسْلِمُونَهُ السلام علیکم یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَسْحَابِكَ یا حبیب اللہ آپ سب احباب کو اتنے سٹیج پر موجود ہیں سامنے سب کو السلام علیکم آج اس طرح بڑی خوبصورت محفل سجائی اور آپ لوگوں کی شرکت بھی ہوئی اللہ تعالیٰ بانی محفل کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے پر انہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان کے صدقے اہلِ بیعت کے صحابہ اکرام کے علیہ اکرام کے اور بالخصوص پیس آئیب نواز کے آپ کے صدقے آپ سب کی جتنی پرشانی ہیں وہ دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے حال پر رحم فرمائے اور جتنی نیک مرادیں اللہ تعالیٰ ساری پوری فرمائے اللہ تعالیٰ دین دنیا میں کامیابیت آفرمائے اس جہان اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمارے ہر جس طرح پران مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو موسنین ہیں جو موسن ہیں اور جو مومنین ہیں جو اچھے عمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اوپر رحمت اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی بارش ہے وہ نازل ہوتی ہے جو کہ نیک عمال کرتے ہیں اور جو جو اچھے عمال نیک عمال کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں جو موسنین ہیں جس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی بدکار تھی اور وہ جاری تھی بظاہر تو اس کے کوئی اچھے عمال نہیں تھے اور اس کا جو مقدر تھا وہ جہنمی ہونا تھا لیکن وہ جب جاری ہوتی ہے تو کنہا اس کے راستے میں آتا ہے وہ دیکھتی ہے وہ پیاسے ادھر نا کوئے کے گر چکر لگا رہتے ہیں تو وہ ادھر ٹھہر جاتی ہے دیکھتی ہے تو وہ پیاسے انقریب ہوتا ہے کہ وہ جو پلہ ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ اپنے دپٹے کو اتارتی ہے موزے باندھ کے وہ کوئے کے اندر جاتی ہے اور وہ اس کوئے کے ساتھ وہ جو موزے اور پانی نکلتا ہے کوئے میں سے وہ اس پلے کو پلاتی ہے اور وہ بچا جاتی ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے بکشش فرماتے ہیں اور ایک صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے لیکن اس عورت کے پاس ایک بلی کا بچہ ہوتا ہے یا بلی ہوتی ہے تو وہ اس کو باندھ کے رکھتی ہے اس کو کھانا پانی اور چیزیں وغیرہ اور نہ ہی اس کو ازاد کرتی اس کو بڑے عذاب میں مبتلا کیا ہوتا ہے وہ بھوک کی وجہ سے کافی جس طرح کمزور اور قریب المرگ ہو جاتا ہے اور کچھ دن وہ یا کچھ ٹائم وہ گزارتا ہے جیسے وہ کیڑے مکوڑے کھا کے یا کچھ لیکن کچھ عرصے بعد وہ بلی مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس جو اس نے یہ ظلم کیا جو جانور پہ بھی کیا چاہے وہ بلی کا ہو چاہے کوئی بھی جاندار چیز ہو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اوپر عذاب نازل فرمایا اور جہنم میں اس کو ڈالا تو ایک ہے جو بدکار ہے وہ اگر پلے کو بھی اگر وہ پانی پلا رہی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر رہی ہے اس میں ایک وہ جذبہ ہے صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ ہیوانوں کوئی بھی جاندار چیز کے لیے جیسے کہ صحابق کرام نے بھی پوچھا تو آپ سے یہی فرمایا کہ بے شک جو بھی جاندار چیز ہے اس کا بھی اتنے ہی اجہر ہے اس کی وجہ سے آپ جنب میں بھی جا سکتے ہیں جہنم میں بھی جا سکتے ہیں تو اسی حوالے سے مجھے حضور شیخ الاسلام کو نواز کا واقعہ یاد آیا وہ آپ سب نے بڑی دفعہ سنا بھی ہوگا تو آپ کو پتہ ہے جیسے بنگلہ شیف اور مسجد اس کے درمیان وہ برنا ہے تو آپ مسجد سے رات کو تشریف لارے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پلہ ہے وہ برنے کے قریب اور بارش بھی ہو رہی تھی اور بڑی سخت سردیاں کیونکہ آپ کو بتا ہے چند سالوں میں ایک دفعہ بہت زیادہ سخت سردی پڑتی ہے اور بڑا مائنس تھا یا زیرو ڈگری کے لگ بگ آ جاتا ہے تیمپریچر تو وہ والی بڑی شدید سردیاں تھی تو کوئی آپ کو اس سے پہلے ملنے بھی آتے ہیں تو ایک بڑی قیمتی بڑی گرم جو شال ہے بڑی خوبصورت بڑی مہنگی چادر ہوتی ہے تو اب وہی چادری اوڑ کے وہ آپ تشیب لے جاتے ہیں در مسجد میں جب واپسی پر دیکھتے ہیں تو اس برنے کے نیچے ایک پلہ ہوتا ہے اور وہ تھنڈ کی اور بارش اس کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے پانی اس تھنڈ کی وجہ سے وہ بلکل قریب المارگ اور انتہائی بری حالت میں ہوتا ہے تو آپ وہی جو شال ہے وہ اپنی اتارتے ہیں اور اس کے اوپر ڈال دوتا ہے اور جو ساتھ آپ کے مردین اور جو ساتھ قریب ساتھی ہوتے ہیں تو وہ یہی عرض کرتے ہیں کہ حضور ابن عوض آپ کو ابھی اتنی قیمتی شال ہے اور یہ تو ناپاک ایک جاندار ایک کتہ ہے اس کا بچہ ہے پلہ ہے تو آپ اپنی اور آپ کے لیے وہ علا ہے اور آپ کے اوپر بڑی خوبصورت جچ رہی ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ ہمیں حکم دیں ہم کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں تو آپ سے ہی راہ نہیں جاتا کہ اتنی دیر ہی لگ جائے آپ فوراں ہی وہ اس کو ڈال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں اس سردی میں اپنے گرم کمرے میں گرم بستر میں سوں اور یہ اللہ کی مخلوق ادھر تھنڈ میں پڑی پڑی صبح تک مری جائے تو یہ جو رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ولی جب اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ صرف انسانوں کے لئے مریدوں کے لئے نہیں رکھتے وہ چاہے جاندار ہوں چرندوں پرندوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ ایک دفعہ آپ تشریف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں چڑیا کا گھونسلہ تھا تو وہ کچھ صحابہ کرام وہاں سے وہ بچے اٹھا لیتے ہیں تو وہ چڑیا جب واپس گھونسلے میں آتی ہے وہ زبان سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہرنی کا بھی واقعہ ہے تو وہ جب پرندہ وہ ماں ہوتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں رکھ جاتے ہیں اور فوراں پوچھتے ہیں کہ یہ جس نے بھی اٹھائیا ہے فوراں جا کے واپس رکھ رکھا تو جب اس کے گھونسلے میں اس کے بچے رکھے جاتے ہیں تو وہ سکون کرتی ہے اور وہ شکر ادا کرتی ہے اسی طرح ہرنی ہوتی ہے تو آپ جب دیکھتے ہیں ایک یہودی اس کو پکڑ کے لے جارہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ شیف کے قریب بھی جب وہ عرض کرتی ہے کہ یارسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس یہودی سے مجھے ایک دفعہ اجازت لے کے دے دیں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں واپسی پہ میں اس کے پاس آ جاؤں گی میری ممتہ جوش ماری ہے اور اس سے آپ مجھے صرف چند لمحوں کی مولت لے کر دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سمجھتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں اور اسی طرح اس کی زمانت بھی دیتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئے گئے اور وہ جاتی ہے اور اسی طرح دودھ پلا کے واپس آتی ہے اسی کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ان کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا ہے اور اولیاء اکرام بھی اسی طرح صرف اپنے مریدوں یا خاص بندوں یا انسانوں پر نہیں وہ بھی ہیوان چریند پریند پہ بھی اسی طرح وہ رحمت برساتے ہیں اور حضور پی سیائی بن عواز کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں یاروں کے ساتھ آکے دستار بندی فرماتے ہیں اور ظاہری طور پہ جو آپ نے حضوری مسجد بھی دیکھی ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے اور آپ آکے حضور پی سیائی بن عواز کے سر پر دستار بندی فرماتے ہیں اپنے چاروں یاروں کے ساتھ اور آپ کو جو سلسلہ ایک تو چشتی ہے نا حضرت علی کرم علیہ وسلم حضرت غزی عباس کی اولاد میں سے اور جو نسبت ہے جو طریقہ ہے وہ بھی سلسلہ چشتی ہے حضرت مولا علی کرم علیہ وسلم سے اور آپ کو چارے باقی سلسلہ میں بھی اجازت ہے بیعت کرنے کی اور باقی جو سلاسل ہیں آپ ان میں بھی چاروں جو سلاسل ہیں ان میں آپ کو اجازت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریف بھی چاروں یار لائے تھے اور آپ کی اسی طرح محبت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ختم نبوت پہ جس طرح پیرا دیا آپ نے خود کی اس طرح دیا آپ نے مریدین کو خلفاء کو بھی اسی طرح آپ نے وہی ہدایات دی وہی تربیت فرمائی اور آپ کے جس طرح جتنے خلفاء ہیں صدادت ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حضور پیر صلی اللہ علیہ وسلم نواز کے کتنے صدادت مریدین اور خلفاء ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیوی شاہ صاحبان ادھر موجود ہیں صدادت میرے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے ساتھ کے کیسا خاص کرم نوازی فرمائی حضور خواجہ شمس العارفین شمس الدین رسولانو آپ پر اور آپ کے جتنے بھی آگے سجادہ نشین آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مربانی فرمائی اور چاہے وہ میرے علیہ شاہ صاحب ہوں چاہے وہ کوئی بھی کراچی میں ہمدانی شاہ صاحب چاہے کشمیر میں کوئی ہوں اور آپ نے دیکھیں کہ آپ نے جس طرح خود ختم نبوت کا پیرا دیا جس طرح خود ختم نبوت پر کام کیا اسی طرح اپنے خلفاء کو بھی کیا اور میرے علیہ شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پیر کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب ہاتھ ہو تو پھر وہ کس طرح مرزا قادیانی دم دبا کے بھاگتا ہے یہ ملک بھی چھوڑ جاتا ہے اور اب جا کے قادیانی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو وہ ڈیرے اپنے ان کے اکاؤں کے پاس ان کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے تو یہ وہ چاہے کلم کا جس طرح آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ وہ جب مناظرہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو آجا میں ایس گلتے مناظرہ کر لو کے کلمہ پہ لکھ سیئے اور یہ ولیوں کی شان ہے کہ ادھر مناظرے اور علمی کتابی باتیں جہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ شان دیتا ہے کہ وہاں پہ وہ نظر ایک نظر کے ساتھ ہی سارے جو معاملات ہیں وہ نظر کرم فرماتے ہیں اور جو بھی ان کے در پر بھی آتا ہے ان کو بھی فیوز و برکات حاصل ہوتی ہیں اور ان کا جو در ہے جو فیض ہے وہ اسی طرح جاریوں ساری رہتا ہے اور جساہ عزوز شیخ علیہ السلام بنوازم بھی فرمایا جو ولی ہوتا ہے جب اس دنیا پہ رہتا ہے تو نو حصے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت میں ادھر وہ گزارتا ہے اور ایک حصہ دنیا کی طرف اور اپنے مردین کی طرف ہوتا ہے جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں پھر دس کے دس ہی صحیح اپنی جو ہے وہ توجہ رکھتے ہیں یہ وجہ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک وہ بنی اسرائیل کی عورت پر کس طرح رحم فرمایا کس طرح اس کو ایک دوزکی کو جا کے جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اوپر انام کیا کہ صرف اس نے ایک جانوار اور پلے کی اس نے دیکھی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اس نے کیونکہ علیاء اکرام بھی دیکھیں اپنی عبادات وہ صرف مسلح یا اس تک محدود نہیں رہتے وہ جو مردین آتے ہیں ان کی دل جو ہی فرماتے ہیں ان کے دکھ در سنتے ہیں ان کے دکھ در دور کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور دعا تو ویسے ہی ادعا و مخل عبادت عبادت کا جو مغز ہے جو کور ہے وہ تو ہے ہی دعا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی وسیلہ سے دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اتفاق بھی ہو اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے تو ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں جو تفرقبازی جو لڑائی جگڑے ہیں اور جو ایک دوسرے کو کلمہ گو کو بھی نا انڈرسٹینڈ کرنا کفار کے اور اس طرح کے ان کے اجنڈے پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ انہوں نے سازش کرنی ہے کہ مسلمان آپس میں کبھی بھی نہ ملے جسد وائد کی طرح کبھی بھی نہ تو تو اللہ کفار کے چاہے اندرونی سازشیوں چاہے بیرونی سازشیوں ان سے بھی بچائے اللہ تمام مسلمان میں اتفاق پیدا فرمائے اور جسد وائد کی طرح ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کریں اور جس طرح بھی فلسطین میں ہو رہا ہے پھر کوئی یہودی کوئی کفار کسی کی کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جورت بھی نہ کریں چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے فلسطین میں ہو چاہے دنیا کے کسی چائنہ رشیہ چاہے امریکہ دنیا میں کسی جگہ پہ ہو دن اور رات ہو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور اپنی نبی کریم کے جوڑوں کے سر جس راب صلی اپنے ظاہری زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کیونکہ خیر کسیر اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمایا انا تو انا کل کوثر اس میں حوضہ کوثر بھی خیر کسیر بھی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی کے بارگاہ میں جو درود اسلام بھی جائے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ کے جوڑوں کے نبی کریم صلی اللہ بھی درود اسلام اور محفل اور حضر قبول فرمائے اور پورے موت مسلمہ کے حق میں جس طرح جو جو بدگمانی ہے جو پرشانی ہے اور جو آپس میں جو تفرق بازی ہے اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے اور دنیا میں خیر ہو کامیابی ہو بہتری ہو آمین برحمت اکھر عمر امین اب آپ تشریف رکھے کیونکہ حضرت علامہ مولانا امان اللہ نائمی سے اب آپ بھی تشریف رکھے اور حضرت علامہ مولانا احمد شیر سے علوی سے آپ دا بھی بیان ہونا اب آپ سیانا اس ہی آپ کر کے لجپان 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 بیر سیان لجپان لجپان تشریف رکھو ماشاءاللہ